اسلام علیکم فرنس کیسے میں سب امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اچھا تو یار آج کی جو ویڈیو ہے نا بھائی جی ایک ویڈیو پر ریاکشن دینا ہے ہم نے تو ایک دوست نے ویڈیو سینڈ کیا کہ احمد بھائی ویلین ڈائن ڈے کے حوالے سے ویڈیو ڈالو ویڈیو اس نے بولا جی ویڈیو آپ نے تب تک نہیں دیکھنی جب تک آپ نے ویڈیو بنانی نہیں تو ویڈیو میں نے بھی نہیں ابھی تک دیکھیں تو ساتھ میں میں بھی دیکھتا ہوں ساتھ میں آپ بھی دیکھیں آخر اس ویڈیو میں ہے کیا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ نے بتانا ضرور ہے کہ ویڈیو کیسے لگی کیسے نہیں لگی کمنٹ ضرور کرنا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو یار لائک کر دینا آپ کا ایک لائک میری حصہ وزدائی ہے اور دوسری بات اس طرح کی اچھے اچھی اگر ویڈیو چاہتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا یوٹیوب کے حوالے سے کچھ ویڈیو چاہتے ہیں یا اس طرح کی ویڈیو تو میں ڈسکریپشن میں اپنا لنک دے دوں گا دوسری ویڈیو کا سوری دوسرے چینل کا دوسری ویڈیو کا نہیں دوسرے چینل کا تو آپ نے اسے سسکرائب بھی کر لینا ہے اور وہاں پہ بھی اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو ملیں گی تو چلتے ہیں وہی اپنی ویڈیو کی طرف اپنی راتی زیادی اور اپنی وہاں سب تماشا ہوا اس تماشے سے دو نام پیدا ہوئے ایک راجہ بنا ایک رانی بہنی کھیل ہی کھیل میں یہ کہانی کیا بات ہے یا کیا بات پھر نمانے کو یہ سب سنایا گیا اس تماشے کو سچی بتایا گیا جب نمانہ بھی مسرور ہونے لگا تب سے یہ کھیل مشبور ہونے واؤ کیا بات ہے پھر کیا بات ہے پھر کیا بات ہے لڑکیوں نے سنی یہ کہانی تو پھر ذہن ان کے بھی مفلوج ہونے لگے کھام کر ہاتھ لڑکوں کا کہنے لگی میرا راجہ ہے یہ اس کی رانی ہوں میں بس دیوانی ہوں میں بس دیوانی ہوں میں بیٹیوں کا یہ چہرہ جو دیکھا تو پھر بیٹیوں تک سے بھی باپ ڈرنے لگے اس سواشے سے کئی باپ مرنے لگے اب سنو غور سے یہ فقط کھیل ہے کھیل تک ہی رہو یہ فقط کھیل ہے کھیل تک ہی رہو اس کو سچ مان کر تم نہ کرنا کبھی کہہ رہا ہوں نہ میں تم نہ مرنا کبھی باپ کا مان رکھ اس کی بگڑی بچا جھوٹ ہے یہ پکت جھوٹ میں دھو نہا اپنا دامن بچا اپنا دامن بچا جاؤ گڑیا کہاں بھی مکمل ہوئی کوئی راجہ نہیں کوئی رادی نہیں اس محبت کوئی کہانی نہیں اس محبت کوئی کہانی نہیں کوئی محبت نہیں بھائی یہ صرف ایک جسم کی بھوک ہے حوث ہے جس کو ہم کہہ لیتے ہیں تو بھائی ہمیشہ آپ ان کاموں سے بچو جیسا کہ میں نے اس مطلعہ کی ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے کہ یہ ان چیزوں میں ہے کچھ نہیں جب آپ اپنے گھر والوں کی عزت کرنا ان کو ان کی عزت کو بچانا سیکھ لیتے ہیں تو بھائی آپ اس کام کی طرف آتے ہی نہیں ہیں تو یہ جیسا ہے کہ اس ویڈیو میں بتایا ہے اس نے بہت پیارے لفاظ شیئر کیا ہے میں تھانکس کرتا ہوں عمر بھائی کو میرے بھائی ہیں تو دوست بھی ہیں انہوں نے سینڈ کی تھی کہ اس پر ریاکشن ضرور دینا ہے عمر بھائی بہت کمال کی چیز آپ نے سینڈ کی ہے تو دوستوں جیسے انہوں نے بتایا کوئی کھیل کوئی تماشا کچھ بھی نہیں جائے یہ صرف ایک باپ کی صرف عزت اپنے ماں کا بٹا نیچے نہ آنے دے اپنے باپ کی پھگڑی نہ نیچے آنے دے میں تو یہ سمجھا ہوں اس میں کچھ بھی نہیں ہے بھئی کچھ بھی نہیں ہے آپ نے ان چیزوں پر فوکس دینا ہی نہیں ہے وہ اس کو کہاں نہیں سنا دی اس کو کہاں نہیں سنا دی اور آجارانی بن گئے یہ کوئی ماضح کی بات نہیں اگر آپ اپنے والدین کے عزت نہیں کرتے والدین چھوٹے سے وہ ہمیں اتنا بڑا کر دیتا ہے ہر مشکلات وہ برداشت کرتا ہے اور ہم بڑے ہو کے جیسے ان کاموں میں بڑھتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میری ماں کا کیا بنے گا میری ماں کے دامن پر داگ لگے گا میرے باپ کے دامن پر داگ لگے گا یہ نہیں ہم نے سوچنا ہم نے یہ سوچنا ہے میں جو ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں میں تو جو اٹھکا ہی نہیں سکتا اور میں نے میں جی ایسا اس کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں وہ ایسا کوئی رکھیں نہیں سکتا یہ سب کہانیاں کس سے یہ کہانیاں کتابوں میں لکھی بھی سے ہی لگتی ہیں جب زندگی میں پریکٹیکل میں آتی ہیں نا اس بندے سے پوچھیں جس کے ساتھ یہ بیٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ریال بتا سکتا ہے ہم یہ شاملی ایک بات یاد رکھنا جب آپ کچھ بننا چاہتی ہیں نا اپنے والدین بھائی کے پاس بیٹھے ہیں جو بھائیاں وہ اپنے باپ کے پاس یا اپنے بڑے بھائی کے پاس بیٹھے ہیں یا تایہ جی کے پاس بیٹھے ہیں کہنے کا مطلب اپنے سے بڑی ایچ کے دوست بناو تو دیکھو آپ کو ملتا کیا جایا والا قصر میرے کبھی میرے ہم ایچ دوست صرف سکول تک کالجز تک تھے اس کے بعد نہیں وہاں پہ بھی جا کے میری یہی کوشش رہتی تھی یہ میرا دوست بن جائے یہ بھی بن جائے تیچر تو دوست میں بناتا ہی بناتا تھا لیکن ان کے سائنس اگنیچر جو دینا وہ چوری کر لیتا تھا جس دوست کو چھٹی دنیو کر کے دے دیا چل بھی تو بھائی بات ایسی ہے اپنے سے بڑی کیج کے دوست بناو کیوں اس میں کیا راز کی بات ہے جب آپ بڑوں میں بیٹھو گے نا وہاں پہ بچگانہ باتیں نہیں ہوں گی ہمیشہ بات ہوگی وہاں پہ کسی عزت کس طرح یار کوئی اگر برا کر رہا تو وہاں پہ بات ہو یہ ہو رہی ہوتی ہے یا وہ فلان کا بچہ ہے یا فلان بند ہے وہ برا کر رہا ہے اس کو اس طرح نہیں اس کو اس طرح کرنا چاہیے تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ سبق ملتا ہے کہ یار ہم نے کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کو کیسے سولف کرنا ہے یہ چیزیں ہیں بھائی ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو آپ نے ضرور بتانا ہے کومنٹ میں اور ہمارے دوسرے چینل کو بھی بھائی جان سپورٹ کریں میرا خود کا چینل ہے کوئی اگر سپورٹ کریں میرا خود کا چینل ہے کوئی اگر چاہتا ہے کہ میں اس کی سپورٹ کروں بھائی میں حاضر ہوں جہاں تک ہوا میں آپ کے ساتھ ہوں اور کسی نے اپنی ویڈیو پر ریاکشن کروانا ہے کچھ بھی وہ رابطہ کر سکتے ہیں انسٹاگرام کی آئیڈی بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا لنک تو آپ وہاں پہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو ورسپ چاہیے تو بھائی جان کسی طرح جیسے بھی آپ ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں مجھے میرے ساتھ رابطہ کریں میں آپ کی ویڈیو پر ضرور ریکشن دوں گا آپ اپنی ویڈیو بلکہ لنک دے دیں جیتنے لمبے چوڑے رپڑوں میں بڑھنے کے ضرورت نہیں ہمارے ویڈیو اٹھا دیا کروں گا اور ریکشن دیا کروں گا اوکے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا تب تک خیار رکھیں اپنے ماں باپ کا بھی اپنے پیاروں کا بھی اللہ اللہ